محمد اشرف صاحب مناول یہ ماشاءاللہ اس ٹائم ہے لیسن کے سب سے بڑے کاشت کار ہیں نہ صرف تحصیل دیرکورٹ بلکہ کنشتی نہیں ہے نمی رفعبادیوین کی تو آج ہماری ان کے ساتھ ملقات ہوئی جمعہ کی نماز کے بعد ہم تھوڑا ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور کچھ سے معلومات آپ سے خاص شیئر ہو جائیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائیں آپ کیسے ہیں شکر اللہ کا آپ دور رہے ہیں کہ آپ لیسن کیپسے پاشت کر رہے ہیں اور یہ شوک آپ کو کیسے پیدا ہوا ماشاءاللہ میں تقریباً دس سال سے یہ دس سن پیدا کر رہا ہوں شوک مجھے ایسا پیدا ہوا کہ میں سخنان ناول مکھیلے کا رہنے والا ہوں اور یہاں پہ یہ ناول جو ہے یہ بڑی تاریخی جگہ تھی یہ صدار جلو خان کی جگہ تھی اور یہاں پہ تقریباً یعنی ایر آدمی کی چاول یہاں پیدا ہوتا تھا اور چاول بھی یعنی سو منٹ سے ایک سو پچاس منٹ ایر آدمی کا ہوتا تھا اور یہ بہت تاریخی جگہ تھی اور ہمارے بزرگ پہلے پیدا کرتے تھے لیکن اب جو ہے وہ جب میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جب اس دنیا سے چلے گئے تو بعض لوگ جو ہیں تو باہر چلے گئے اور اس لیے ناولی وہ زمین ہیں جو ہیں تو زمینوں سے لوگوں نے کام چھوڑ دیا تقریباً جب لسن زمین سے آدمی اکھرتا ہے تو اس وقت تھوڑا بگ پہنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ہم ایک میشن لے کے جا رہے ہیں لسن کی تحصیل کے نام سے ہم مشاہد کرنا کردے ہیں یہاں پہلے بڑی بندہ میرا دلے سفات براہ اکرامت جاتے ہیں تو آپ لسن کے تحصیل سے کسانوں کو اور عام لوگوں کو کیا محسن دیں گے جو اچھی زمینے رکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر بزاروں میں ٹیم اتنا نہ دیں اگر یہ ٹیم اگر آپ زمین میں دیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک مان اگر کوئی آدمی لسن لگاتا ہے تو اس کو اگر سولہ مان نکلتا ہے تو یہ دیکھیں آپ خود چک کر رہے ہیں کہ اس کو کتنا بڑا فائدہ ہے لوگوں کو یقین کیوں نہیں آرہا ہے کہ یہ اتنی پاداوار اور انڈرک پرسن یہ جان فصل ہے کہ گہرائی میں چل جائے پھر بھی نکلاتی ہے پھر بھی نکلاتی ہے اوپر رہ جائے پھر بھی ہو جاتی ہے بلکل بلکل اور میرا خیال ہے کہ لوگ کیوں زمینوں کی طرف انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے یہ اس لئے زیادہ نہیں کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ میں ایکسٹیوت میں چتر پرسنڈ لوگ جو ہیں آؤٹ کانٹری میں چلے گئے ہیں تو اس لئے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے زمین میں اپر کروں میں بھی تو لوگ ہیں جو پیچھے ہیں ان کو آپ کرنا چاہیے دیکھو ایک طرف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے پھر مہنگائی تو ہوگی اس لئے ہوگی کہ آپ اگر سارا دن بزار میں گھومتے ہیں تو مہنگائی تو ہوگی اگر آپ بزار میں سے سبزی گھرا لے کے جاتے ہیں وہ سبزی آپ وہاں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کا مشن لانچ کرتے ہیں کہ دیرکورٹ کو لیسن کی تحصیل بنانے کا تو میرا حیال ہے سب سے بڑے پروڈیسر اسٹیم آپ ہیں جی جی اور آپ کا اصاف سب سے بڑا ہوگا انشاءاللہ اور آپ دیرکورٹ کے کسانوں کو لیسن کی سپلائی بھی دیں گے بالکل میں لوں گا اور ان کی ٹیکنیکل کی علق بھی کریں گے بالکل اور انشاءاللہ مالا آئندہ کا یہی پروگرام ہے کہ دیرکورٹ کو لیسن کی تحصیل سے انشاءاللہ کرنا ہے اس سلسلے میں آپ کا تعاون رہے گا دلکل انشاءاللہ میں کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اربانی اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس دوران آپ کی کون کون سے لوگ آپ کی اصلاح افضائی کرتے رہے اور کون کون سے لوگوں نے آپ کو اس طرف مزید پیٹر کرنے کے لیے آپ کو بہت اصلاح دیا یا کچھ ٹیکنیکل سپورٹ کی کچھ کیا مجھے سب سے زردہ اصلاح دو آدمی نے جیا ہے ایک تو نتاب عشر صاحب نے جیا ہے آہ صافی جو ہیں جو صافی ہیں انہوں نے مجھے اصلاح اصلاح کی ہے اور دوسرا ایڈی صاحب نے جی ہے اپنے ندیم عباس صاحب ندیم عباس صاحب ان دو آدمی نے میرا بہت اصلاح اصلاح کی ہے نماز میں میں جب گیا تھا تو تقریبا میں جو پہلے نماز ہوئی تھی اس میں میں دوسرے نمبر میں آیا تھا لسن کے حوالے سے اس وقت بھی لسن میں لے جا تھا اور انشاءاللہ جس طرح کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی اگر یہ قوم کرے تو ہر آدمی مجھ سے بھی آگے جا سکتا ہے ناول زمان قدیم سے ہی ذرخیزی غلے آر لیول زمین باقصرت پونی کی وجہ سے مشاہ ہو رہے تو آپ کیا سمتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں آکے زمین پٹے پیٹے کے قرائے پیٹے لے کے کام کریں تو نسبتاً اوپر سے یا مشکل جگوں سے لوگ رگ رہتے ہیں اور وہ پراگرس نہیں لکھتے دل آ جاتے ہیں تو یہاں آگے لوگ اگر کہیں تو وہاں اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں یہاں سب کچھ مل سکتا ہے ان کو فیسلیٹی میں یہ بات سر میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شوق رکھتا ہے کوئی آنے چاہتا ہے تو میں اس کو زمین ایک سال کے لیے فری جلاؤں کا گھو میں ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے بھائیوں کی تقریباً دو سوک نہ رکھ با ہے جو کہ خالی پڑا ہوگا ہے میری ریکوست ہے کہ ہر آدمی اگر یہ چابل تو نہیں پیدا کر سکتے ہیں لیکن تھوم ہر آدمی اگر پیدا کرے تو میرا خیال ہے کہ ٹریکوں کے عصاب پنجاب میں جا سکتے ہیں